آج ہی ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ آئی ایس اے کے چیف سے بھی ملے ہیں آرمی چیف سے بھی ملے ہیں یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کی کوئی مطلب کیا نظر آ رہے ہیں چین پاکستان کو اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان فٹوال سا بنا ہوا کوئی بہت زیادہ کلیر نہیں ہے چین بھی پیسے نہیں دے رہا تمام چیزیں نظر ہی آ رہا ہے ایک وائلنٹ کیاست تیار ہو رہا ملک میں ہمارے ملک کا وزیراعظم ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے لیکن ہمارے ملک میں اسمت فروشی کا کاروبار جو ہے وہ سب سے زیادہ ترقی کیوں کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو ایک بات بتاؤں مالک صاحب کہ لوگ جو ہیں اس وقت خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹل رہے ورنہ جو امران ہاں کے ارادے ہیں وہ بہت خطرناک ہے دو قسم کے مسئلے ہیں ایک تو یہ ہے کہ چائنہ کے ہمیں بہت سے پیسے دینے ہیں اچھا اور وہ ڈیو ہو گئے ہیں یہ جو سارا سپیک کے اوپر انویسمنٹس ہوئی ہیں یا جو لونز لیں ہیں دوسرے ہم نے اور بھی پیسے لینے ہیں چائنہ سے آپ نے یہ جو بات ابھی کیا ہے یہ ہمارے ماونی خصوصی جن کا آج اعلان ہوئے مگر آج ہی ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ آئی ایس ای کے چیف سے بھی ملے ہیں آرمی چیف سے بھی ملے ہیں تو یہ آئی ایس پی آر کے چیف سے بھی آئی ایس پی آر کے اچھا ان سے ملے ہیں سوری آرمی چیف سے تو ملے ہیں نا تو یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کی کوئی مطلب کیا کیا نظر آ رہے ہیں چین پاکستان کو اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان فٹوال سا بنا ہوا کوئی بہت زیادہ کلیر نہیں ہے تو میرا خیال ہے آرمی چیف اس سلسلے میں جا کے ملے ہوں گے کیونکہ پاکستان میں یاد رکھیں ہم نے افغانستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اس کو ہم بھی آن نہیں کر رہے چین بھی پیسے نہیں دے رہا تو وہ میرا خیال ہے یہ ملاقات میری رائے میں مجھے نہیں بتا وہ پیور طور پر پاکستانی داخلی اول خارجی سطح کے لیے ہوئی ہے نہیں ویسے جو چائنہ کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بڑے ان کے ایس سو پیس بڑے سخت ہیں کرونا خواہی سے نا تو مجھے کچھ اطلاعات اس طرح ہیں کہ وہ بڑا وزیرا جانا چاہ رہے تھے مگر انہوں نے اپنی مصروفیت کی ویسے بڑی مشکل سے ٹائم ملے اور اس میں پاکستان میں نے ریشیا اور چائنہ ان دونوں سے ملنے جا رہا ہے اور آپ کی بالکل ٹھیک ہے پاسنگ کے لیے کہ پاکستان نے چائنہ کی طرف جانا ہے امریکہ کی طرف جانا ہے ڈالر کی طرف جانا ہے کہ کچھ کرنا بھی ہے دیکھیں آپ کی ایک آنمی چالی نیری زمین بہت ہو چکی ہے ڈالر کہاں پہ کہاں جا رہا ہے کچھ لوگ بقول ان کے کہ خدا نہ اللہ نہ کرے گا دو سو پہ بھی جا سکتا ہے ہم تو پاکستان کے خیر خواہے ہیں اور رضا باکر صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ جو فضائل ہیں ڈالر کے مزید میں آنگی ہونے کے وہ ہمیں بتایا کریں اسے کام کریں نیچے لائیں تاکہ ہمارا کوئی کرزہ کام ہو اور یہاں پہ حکومت کو سپیس ملے آپ کے جو دو تین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں کہ پاکستان کا جو ایشو ہے جو ہم آئی ایم افی طرف جا رہے ہیں ایک عرب کے لیے نا ایک عرب کے لیے ہم نے تیسری دفعہ ان کو کہہ جا زرہ جلا سکے کرنے اس کی وجہ کیا یہ جاننا ضروری ہے وہ اس لیے کہ جب وہ آپ کو کرزہ دیتے ہیں وہ ایک پوری لسٹ دیتے ہیں شرائط کی یہ کرو گے وہ کرو گے اور آپ کے ساتھ بانر تو مچے ہوتا ہے نا بجلی مہنگی ہوگی پٹرول مہنگ ہوں گے وہ شرائط ہوتی ہے تو ابھی تک آپ کی کچھ شرائط باقی ہیں جس میں ایک بل بھی آپ نے پاس کرانا ہے کتنے کے لیے ایک عرب ڈالر کے لیے اب میں جب آپ کو دو دن چیزیں صورتہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دس سے بارہ بلین ڈالر یعنی کہ جتنے پیسے ہم مانگ رہے ہیں ہم نے صرف خوراک پہ ہم دنیا سے مگوا رہے ہیں within six months last six months ہمارا جو trade deficit ہے نا وہ ہنڈر پرسن انگریز ہوئے اس پہ کوئی شک نہیں کہ عمرانہ کے دور میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھی ہیں پاکستان کی ٹرونٹی سیون پرسن ایکسپورٹ بڑھی ہیں which is a very good news مگر imports ہنڈر پرسن بڑھ گئی ہیں بارہ تیرہ بلین ڈالر آپ وہاں پہ لوز کر رہے ہیں ایک بلین کے لیے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اور چھوٹی سی ماس کا impact بتا دوں تجارتی حصارے کا مطلب کیا آتا ہے تجارتی حصارے کا مطلب ہے آج پاکستان کی تاریخ میں highest 90 روپے کا کلو چکی کٹا ہوا ہے یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہاں تا پاچھ چلے گئے ہیں 300% آپ کی گیس مینگی ہو گئی ہے ابھی مجھے ایس ایم ایس آیا یہاں پہ دس سے پندرہ پرسن تبارے موبائل پہ بھی ٹیکس آج ہی ابھی یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو کہنے کا مطلب ہے یہ تجارتی حصارہ اگر آپ نے کٹرول نہ کیا آپ گھنٹے گھنٹے کے بعد بھی آئی ایم اف کے پاس چلیں گے ہیں پاکستان اسی طرح پریشان رہے گا آپ کے پاس کوئی مجھے راستہ کہیں سب ملک سب تو ویسے تنقید کرتے ہیں وزیر اعظم فرمایا خود میرے وزیر اعظم عمران حاہ صاحب نے کہ تین ماہ کے اندر اندر میں گھائی کابو ہو جائے گی یہ کہہ رہے ہیں تین چار ماہ اور میں گھائی بڑھے گی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے وزیر فنانس منسٹر کی بات با نہیں ہے پی ایم کی آپ کیا عمران مائی فرماتے ہیں اور اگر پہلے ہی ملک میں پلٹیکل انسٹیبیلٹی ہے معاشی انسٹیبیلٹی ہے اگر اس پر پلٹیکل انسٹیبیلٹی بھی آئی تو اس کا اصل نقصان کس کا ہوگا یہ ساری باتیں چال رہی ہیں تمام چیزیں نظری آ رہے ہیں ایک وائلنٹ کیاوس تیار ہو رہا ہے ملک میں ایک تصادم کی فضا ہو رہی ہے ہمارے ملک کا وزیر اعظم ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے لیکن ہمارے ملک میں اسمت فروشی کا کاروبار جو ہے وہ سب سے زیادہ ترقی کیوں کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو ایک بات بتاؤں ملک صاحب کہ لوگ جو ہیں اس وقت خودکشیہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں لیکن عوام اب زیچ ہو گئی ہے ملک صاحب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کا علاج کراتا ہے وہ اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتا جو گھر کا کرایا دیتا ہے وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتا جو ان سب سے نکل جاتا ہے وہ ویگن کا کرایا نہیں دے سکتا آپ بات کرتے ہیں کبھی فسکل ڈیفیسٹ کی کبھی فورن ایکشینج ریزرف کی ڈالر کو ہم نے نکیل ڈالنی دی ڈالر نے ہمیں الٹا چاروں شاہ نے چت کر دیا ہوئے ہم نے جو ہے لوگوں کے موہ پہ کرزے مارنے تھے ہمیں مزید کرزے لینے پڑے لیکن وہ ٹھیک ہے حالات اکنومک حالات آپ تو ٹھیک ہم پرائیم میریسٹر خود بھی مانتے ہیں مجھے شروع کہتے ہیں مہنگائی ہے انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں ورلڈ بینک ویرا نے انٹرنیشنل گروت بھی ریوائز کر کے انڈر فائی پرسنٹ کر دی ہے وہ کہا ہے کہ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جو اسی یہ کانفلک کتنی فضا چانک بن رہی ہے کیا یہ ایک پیٹن ہے کیا بنائی جا رہی ہے وزیر آزم کو اپنی ذات سے خطرہ ہے اپنے آپ سے خطرہ ہے میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں اور دوسری بات اگر اسٹیبلشمنٹ نے اب ان کو سپورٹ گرتی دیوار کو سہارہ دینے کی کوشش تھی تو مجھے ڈر ہے یہ لاوہ کہیں اور طرف نہ پٹ پڑے مجھے میری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹل رہے ورنہ جو عمران ہاں کے ارادے ہیں وہ بہت خطرناک ہے وزیر نے ان کی ریکارڈنگ پہ بھیجی ہے آپ سوچ نہیں سکتے نیجی محفیلوں میں جو وزیر آزم گفتکو کر رہے ہیں میرا دماغ پھٹ گیا جو سن کے انبلیوی بلا یار مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے محافظ ہے یار فوج ہماری ہے یہ ملک ان کا ہے خدا کے لیے تم کیا بار بار کہتے ہو کہ مجھے ہر بندہ مزر 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 ایک بہت اہم ملاقات آج ہوئی ہے ہمارے آمی چیف ٹی جی آئی ایس آئے اور وزیر آزم پاکستان پی ایم ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی ہے ٹیلویجن سکرین پر بھی سب دیکھ رہے ہیں بڑے خوشکبار ماحول میں ہوئی ہے عمران خان صاحب جو چین جا رہے ہیں اطلاعاتی ہیں کہ اس پر دسکس ہوئا ہے چین کس لیے جا رہے ہیں سیٹی صاحب کوئی معاہدے ہونے جا رہے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا چین میں ونٹر اولیمپکس ہو رہی ہیں جس کو بہت سے ویسٹر ممالک نے بوئی کارٹ کیا ہوئے ہیں اور چین کے پریزیڈن صاحب کو یہ ریکویسٹ تھی کہ پاکستان بربور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرے کیونکہ بارے پاس تو خاص ونٹر اولیمپکس کے چیمپینز ہی کوئی نہیں ہے یہاں تو ونٹر اولیمپکس کا ونٹر گیمز ہی نہیں ہوتی اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہمیں پیسے چاہیے ہیں وہ دو قسم کے مسئلے ہیں ایک تو یہ ہے کہ چائنا کے ہمیں بہت سے پیسے دینے ہیں اور وہ ڈیو ہو گئے ہیں یہ جو سارا سیپیک کے اوپر انویسمنٹس ہوئی ہیں یا جو لونز لینے ہیں دوسرے ہم نے اور بھی پیسے لینے ہیں چائنا سے تو یہ ضرور چائنا کے ساتھ جا کے بات ہوگی کہ ہمیں کچھ پیسے ویسے دے دیں کچھ انویسمنٹس کریں ان کی طرح سے کیا ہوگا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں بکہ کچھ ہمیں کچھ تھوڑا بہت علم ہوتا ہے کہ وہ ان کی کیا سوچ ہے وہ یہ کہیں گے جی آپ نے سیپیک کے اندر بہت ساری رکافٹے کرتی ہیں from the bureaucratic point of view نمبر ایک نمبر دو وہ یہ کہیں گے ہمیں security آپ نے سہی پر ویڈی کی اس کی وجہ سے ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہی ہیں وہ کمپنسیشن کا تو اعلان کر دیا گیا کمپنسیشن سے security تو نہیں ملتی بندے تو مارے جاتے ہیں تو کمپنسیشن is neither here nor there تیسری چیز وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے ہمارے جو موہدے تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ کیے تھے وہ top secret موہدے تھے وہ شہباز شریف صاحب بھی وہ دکھا نہیں سکے آج تک وہ sealed تھے کیونکہ اس کے اندر بڑی سخت terms چائنہ نے لیئے ہیں اور اگر ہم وہ public کر دیتے ہیں تو کچھ تنقید ہوتی چائنہ کے اوپر کیا چائنہ نے اتنے مہنگے loans دیئے ہیں اتنے سود اتنا زیادہ لیا ہے بغیرہ بغیرہ تو اس لئے چائنہ نے یہ condition رکھی تھی کہ ہم پیسے بھی دیتے ہیں کام بھی کرتے ہیں مگر آپ ہمارے جو موہدے ہیں یہ آپ پبلک نہیں کریں گے ہم نے کہا جی پھر جاؤ گوڑین اڑاؤ جا کے پھر اسی نہیں توڑنا گال کر دیتے ہیں ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا بتا رہی ہے کہ عمران خان چین جا رہا ہے مین مقصد ہے چین جانے کا ونٹر رونلوپکس نہیں بلکہ پیسے مانگنا چین کے آگے دوبارہ ہاتھ پہلانے کے لئے عمران خان جا رہا ہے کیونکہ ملک کے حالات اتنے خطرناک ہو گئے ہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا عمران خان کو کس طریقے سے ملک سمالا جائے اور ساتھے ساتھ آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے کہ اگر چین سے آپ لون لیتے ہو تو اس کی شرطیں ہمیں بتانی پڑے گی اس کی وجہ سے پورے پاکستانی سرکار گھر چکے ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہا کس طریقے سے ملک کو چلائے جائے کیونکہ اور کہیں سے پیسے ملنی رہے پاکستان کو ساؤدی عرب نے بھی منا کر دیا ہے آئی ایم ایف بھی ملنی رہے پاکستان